اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ شہرو ساجد ناظرین سپورٹس کمپلیکس لیا میں سمر کیمپ کے لیے تیاریاں جو ہیں مکمل کر لی گئی ہیں مدان جو ہے وہ سج چکا ہے کافی جو گراؤنڈ کے اندر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ہمارے ساتھ رسٹک سپورٹ افیسر امتیاز بھٹی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی سر بتائیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا آگے تیاریاں کیسے جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے جی بلکل انشاءاللہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بڑا گرم ہوئے ہوئے اور سمر کیا ایک چل رہا ہے سلسلہ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کیوں نہ سمر کیمپ لگایا جائے اور ہم انیشیئٹ کر رہے ہیں چھوٹے بچے انڈر تھرٹین انڈر فورٹین اور انڈر ففٹین بچے جو ہیں خاص طور پر پہلے ہم بچوں کا ایک کیمپ لگائیں گے سمر کیمپ جس میں ہاکی فوٹبال اتلیٹک بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس کے ان کو ٹرننگ دی جائے گی اور والی بال کی بھی اور اس کے بعد ہم ایک ہفتے کے لیے بوائز کا سمر کیمپ لگائیں گے اور دونوں میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ایج ان کی ہو لیمٹ ہو وہ انڈر ففٹین انڈر فورٹین ہی ہو اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ ریجسٹریشن کا کیا پراسس ہے وہ بتا دیجئے جی بالکل اب جیسے ہر کسی کو علم ہے کہ ہمارے جو ازلاہ ہیں ان ازلاہ میں بچوں کا گراؤن میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا ایک ہارڈ جاب ہوتی ہے ان کو گراؤن کی طرف پرکشش کر کے لانا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ریجسٹریشن ہو فری آف کاسٹ ہو اور پھر اس کے اوپر ہم جو ان بچوں کے ریجسٹریشن کر لیں خاص طرح پر بچیوں کی تو ہم ان کو کچھ ایسا انسینٹیو دیں کہ وہ ان کو کشش کرے کہ گراؤن میں آنا چاہیے اور سپورٹس کے ساتھ ٹاچ ہونا چاہیے سر کون کون سی فیسیلیٹیز آپ دے رہے ہیں جی جیسے کہ یہ گراؤن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹی پرپس گراؤن ہے اس میں حاکی فوٹبال اتلیٹک اور والی بال کے کوٹ بنایا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جمنیزیم میں ہمارے لئے فیمیل کے لئے بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کے آلڈیڈی کوٹ موجود ہیں جیسے کہ بچیوں کو لانے اور ان کو واپس لے جانے میں بڑی دکت ہوتی ہے اور اگر وہ گراؤن میں آئیں تو والدین کو یہ کہا جائے کہ وہ چھوڑ کے جائیں اور پھر لے کے جائیں تو پھر اور زیادہ دکت پیش آتی ہے اور بچیاں نہیں آ پاتی تو ٹینٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے رہ جاتا ہے گھر میں تو ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی کنونس ان کو پروائیڈ کریں جو گراؤن تک ان کو لائے گھر سے اور پھر گراؤن سے گھر تک ان کو چھوڑ کے آئے تو یہ بلکل فری آف کاسٹ ہوگی اور سپورٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑا انیشیٹیو ہوگا لئیہ کی طرف سے ایک بڑا انیشیٹیو ہوگا کہ یہ ہم انشاءالا ان کو پروائیڈ کرنے والے ہیں اور یہ جسٹ انشاءالا ایک ہفتے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ لانچ کریں گے سسٹم کو اور ہمارے ساتھ اس وقت بھٹی صاحب موجود سے ان سے ہم نے بات کی تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ